اس پوری کائنات میں زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں انسانوں کی بستی بستی ہے اگرچہ اللہ رب العزت نے اس سیارے پر انسان کے علاوہ دوسرے جانداروں کو بھی پیدا کیا ہے لیکن عقل صرف انسان کو عطا کی ہے جس کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوا کاروبار زندگی چلانے کے لئے انسان نے قوائد اور زبابد گزہ کیے اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے جب انسان نے تہذیب کی دنیا میں قدم رکھا تو اسے پھر لیندین کی ضرورت پیش آئی پہلے پہلے تو انسان نے اشیاء کے تبادلے سے گزر بسر کی لیکن اسے یہ احساس ہوا کہ لیندین کا یہ طریقہ ایکار پائیدار نہیں ہے اور پھر اس نے قیمتی پتروں کے ذریعے لیندین کی تدبیر کی جس میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آسانی آتی گئی اور کئی صدیوں کے تجربات کے بعد انسان نے سیکھا کہ لیندین کا سب سے موثر ذریعہ سونا ہے چونکہ دنیا میں سونے کی مقدار محدود ہے لہٰذا اس کی چمک دبک نے اس کو بلاخر ذر کی حیثیت دلا دی کچھ ہی وقت کے بعد سونے کے سکے آگئے اور پھر سونا ہر طرح کے دن دن میں مستحکم طور پر تسلیم کیا جانے لگا وقت گزرتا گیا اور پھر سونے کی جگہ کاغذ نے لے لی اور یہ رواج آج تک قائم ہے کاغذ کے نوٹ کے آنے کے بعد دنیا اس کی تقدوں میں لگ گئی پیسہ کمانے کے مختلف ذرائع اجاد ہونے لگے اور انہی ذرائع میں ایک ذریعہ ہے آن لائن ارننگ یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے کمائی 21 صدی کے عوائل میں جب دنیا میں آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بوم آیا تو اس کے واضح اثرات پاکستان پر بھی پڑے انٹرنیٹ کنیکشن کا حصول آسان ہوا رفتہ رفتہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہر گھر کی زینت بنے اور لوگ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے جڑی چیزوں سے معنوس ہوتے گئے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے جڑی مختلف ٹرمینالوجیز میں سے ایک ٹرمینالوجی تھی آن لائن ارننگ اور اس ٹرمینالوجی کی آواز ہر اس دوسرے پاکستانی کے کانوں میں پڑھنے لگی جو انٹرنیٹ یوزر تھا تب اس دور کے آئی ٹی ماہرین نے اس حوالے سے اخبارات میں اظہار خیال کیا یہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز بات تھی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھا اپنے کمپیوٹر پر کام کرے اور پیسے بنائے یعنی بغیر کسی ظاہر محنت و مشکت کے کوئی بھی شخص گھر بیٹھے کیسے پیسے کما سکتا ہے یہ وہ سوال تھا جس کا جواب جاننے کی ہر کسی کو خواہشتی اور ہوتی بھی کیوں نہ یہ بلکل ایک نئی چیز تھی اور حیرت انگیز بھی الٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے اجائب تو پہلے ہی انسان کو دنگ کر چکے تھے اور آن لائن ارنی نے اس کو انگوشت توجہندا کر دیا تھا سننے میں کتنا مذہور کنے لگتا ہے دراصل یہ اتنا ہی توجہ طلب بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے کام کرنا آسان ہے اس کام میں آپ کا اسکلڈ ہونا وقت کی پابندی کرنا اور فوکس ہو کر کام کرنا لازم ہے چلیے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آن لائن ارننگ کا مطلب کیا ہے اور ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں ایک آنٹیپنر ہے یہ ایک پاکستانی ہے جن کا مشن ہے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے اور ہر آدمی کم از کم پچاس ہزار روپے کمائے تاکہ وہ اپنی فیملی کو بہترین میارز لگی فرہم کر سکے ریحان اللہ والا اپنے مشن کے حصول کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں ان کے مطابق سوشل میڈیا وہ طاقت ہے جس سے دنیا میں کمیونکیشن میں ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوئی ہے اب ہر کسی کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے کسی بھی شخص سے دوستی کر سکتا ہے اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے مضبوط نیٹ ورک بنا کر اپچنیٹیز کو حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ریحان اللہ والا اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ہمہ وقت مضبوط نیٹ ورکنگ کا پرچار کرتے ہیں اپنی پوشٹ کے ذریعے اپنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں میں اس بات کی احمد کو جاگر کرتے ہیں کہ فیس بک پر نیٹ ورک بنانے سے لنکڈن پر نیٹ ورک بنانے سے انسان کی گروت ہوتی ہے وہ اپنے سکلز کو بہتر کرتا ہے نہ صرف بہتر بلکہ نئے سکلز کو بھی سیکھتا ہے اور ایک دوسرے کے تجربات سے انسان ارننگ کے نئے نئے راستے وزا کرتا ہے آن لین ارننگ کے حوالے سے ریحان اللہ والا نے اپنے یوٹیوب چینلل پر متعدد ویڈیوز بنائی ہے جن میں آن لین ارننگ کی اہمیت اس کے امکانات مہانہ آمدنی میں اضافہ کیسے ہو کس طرح سے ارننگ کی جا سکتی ہے وہ کون سے اسکلز ہیں جن کو سیکھ کر ارننگ کی جا سکتی ہے شامل ہیں اس موضوع پر انہوں نے ایک کتاب آن لین کام کیسے کیا جا سکتا ہے بھی تحریر کی ہے جس میں انہیں موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے ایک عام پاکستانی جو اب بھی اس ٹائمینالوجی سے ناواقف ہے جب اس کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ آپ بھی گھر بیٹے پیسے کما سکتے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے اور ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے اور یہ کہ اس پر کمائی کے بنیادی ذرائع کیا ہے انٹرنیٹ کہتے ہیں نیٹورکس کے نیٹورک کو یعنی انٹرنیٹ دراصل خود لا تعداد چھوٹے چھوٹے نیٹورک کا مجموعہ ہے جو علاقائی سطح پر پائے جاتے ہیں اور اس طرح یہ تمام یگجہ ہو کر مختلف معلومات اور خدمات فرام کرتے ہیں مثلا برکی خط، آن لائن گفتگو، آن لائن چیٹنگ، ویڈیو کالنگ، فائلوں کا تبادلہ و منتقلی، آپس میں مربود ویب کے صفحات اور عالمی دستاویزات کا نظام یعنی ورلڈ وائیڈ وائیڈ انٹرنیٹ آج معلومات کی حصول کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے سرچ انجن جیسے گوگل کی مدد سے سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں ہر طرح کی انفارمیشن اب ہر کسی کو میسر ہے ایک ویب سائٹ ہوسٹنگ ریٹنگ کے مطابق جنوری دو ہزار بیس میں دنیا میں کل ویب سائٹ کی تعداد ایک اشارہ سات چار بلین ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے بات کی جائے رابطے کی تو انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ ہی کمیونیکیشن میں جدت آگئی ہے انٹرنیٹ کی سرویس ویڈ سیپ اب ہر خاص وعام کی دسترس میں ہے اب رابطے کے لیے روایتی طریقوں کے علاوہ اور مختلف طریقے رائج ہو گئے ہیں اب آپ پیغام کو لکھ کر پیغام کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے تصویر اور ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں اداروں کے درمیان فائلوں کے تبادلے کے لیے انٹرنیٹ کے استعمال کیا جاتا ہے جو پلک جھپکتے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہے المختصر دنیا سمٹ کر آپ کی مٹھی میں آگئی ہے اور اسی عجوبے کا نام انٹرنیٹ ہے موسیقی انٹرنیٹ کو سمجھنے کے بعد ہم بات کریں گے اس موضوع کی جس کے متعلق ہم یہ دستویزی فلم بنا رہے ہیں اور وہ ہے آن لائن ارننگ سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کون کم آ سکتا ہے اس کا جواب ہے انٹرنیٹ پر بالعموم ہر کوئی کم آ سکتا ہے اور انٹرنیٹ پر بالخصوص ہر وہ شخص کم آ سکتا ہے جس کے پاس صوف سکلز ہوں تو پہلے بات کرتے ہیں یہ کہ انٹرنیٹ پر ہر کوئی کیسے کم آ سکتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں یوٹیوب کے چینل سے کتنے پیسے ملے ہیں جی ہاں جانا یوٹیوب پر اپلوڈیٹ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ویڈیو ایک خاتون کی ہے جس میں وہ یوٹیوب سے ملنے والی آمدنی کے بارے میں بتا رہی ہیں یہ خاتون یوٹیوب پر اپنا ایک چینل چلا کر اس میں اپنی روز مرہ زندگی کے امور کو کیمرے کی آنکھ میں بند کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتی ہیں لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس کے ایواز ان کو پیسے ملتے ہیں سو اگر دیکھا جائے تو اس آن لائن ارننگ میں خاتون کو کوئی خاص اسکل کی ضرورت پیش نہیں آئی انہوں نے اپنے چینل کا نام بھی ڈیلی روٹین رکھا ہے وہ اپنے دن بھر کے امور خانہ داری کو یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے دنیا کو دکھا رہی ہیں لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں اور اس کے ایواز میں ان کو گھر بیٹے خاتر خواہ آمدنی بھی حاصل ہو رہی ہے اس طرح کے بے شمار یوٹیوب چینلز ہیں جن میں لوگ مختلف ویڈیوز بنا کر گھر بیٹے آمدنی کما رہے ہیں بہت سی خواتین ہیں جو یوٹیوب پر کھانوں کی ریسپی سکھا کر آن لائن ارننگ کر رہی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر پڑھا کر آن لائن ارننگ کر رہے ہیں ایک اور مثال دیکھئے ان کا نام ہے عبدالولی ذرا ان سے ان کی کہانی سنیے میں فاتا میں پیدا ہوا سات سال کی عمر سے میں نے کام سٹارٹ کیا شروع میں کاسمیٹکس کی چیزیں بیچتا تھا فاتا کے اندر باجوڑی جنسی میں اس کے بعد میں پشاور آیا وہاں پہ میں نے شاپنگ بیگز اور ٹوائز وغیرہ سیل کرنا شروع کیا پھر میں لاہور گیا وہاں پہ میں نے اس طرح چوٹے بہت سارے کام کیا پھر میں کراچی آیا سنٹوکہ اوزن میں وہاں پر میں نے ویجیٹیبلز اور فروٹز کا کام کیا ایک دو سال اس کے بعد میں نے بیریانی سیل کرنا شروع کیے اور بس ٹاپ پہ مطلب جگہوں پہ دو ہزار آٹھ میں میں نے موبائل شاپ خریدی جہاں پہ فرس ٹائم میں نے کمپیوٹر سیکھا کمپیوٹر میں نے پرچیس کیا اس کو سیکھا اور پھر میں نے ایڈویشن لیا کمپیوٹر سکورس سیکھنے کیلئے اور انگلیس سیکھنے کیلئے اور دور تین سال تک اس طرح سٹڈی کرتا رہا اور وہ چیزیں سیکھتا رہا اور آخر میں یہ ہوا کہ دو ہزار دس میں مجھے یہ پتا چلا کہ انٹرنیٹ پہ لوگ کام کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ پیسے کما سکتے ہیں گر بیٹے اور اس کا میں نے پتا لگایا اس پہ میں نے ریسرچ کی اور مجھے پتا چل گیا اور پھر میں نے وہ کام سٹارٹ کیا شروع میں میں نے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار مہینہ کمائے پھر وہ لاکو میں بات پہنچ گئی دو ہزار پندر میں میں نے ایک سال کے اندر ایک کورو پہ کمایا انٹرنیٹ سے اور وہ بھی آن لائن ٹیچنگ کرتے ہو اس سرپ ٹیچنگ کرتے ہو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے سیکھنے کو کبھی نہیں چوڑا ہمیشہ میں آج بھی سیکھتا ہوں ہر دن میں سیکھنے کی پرشش کرتا ہوں اور میں نے جو بھی پیسہ سلو میں تاؤیا تھا وہ میں نے سٹڈی پہ لگایا میں نے کورسز سیکھتے ہیں میں نے انٹرنیٹ پر ٹریننگ سٹری دی اور ان کے ساتھ انٹریک کیا اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اس کا سبر کی ساتھ سے اس کا ریزلٹ آیا اور میرے پاس ابھی نالج بھی ہے اور پیسی بھی ہے ایسے لوگ جو یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں انٹرنیٹ کی ٹیمینالوجی میں انہیں کانٹینٹ کیریٹرز کہا جاتا ہے اور ان میں سے ایسے لوگ جو اپنے روز مرہ معمولات کو کیمرے کے ذریعے سے دنیا کو دکھاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ویڈیو لوگرز یا ویلوگرز ویلوگرز اپنی باتوں سے یا اپنے معمولات سے دنیا کو محضوظ کرتے ہیں نتیجتن لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں وہ بشن صدیقی کے یوٹیوب پر چینل کا نام ہے ویلیج فوڈ سیکرٹس ان کے چینل کو اب تک چوبیس لاکھ سے زائد لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے اور ان کی سب سے مقبول ویڈیو کی ویوز کی تعداد ہے ان کے چینل پر بڑی تعداد میں لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جن میں پنجاب کی سادہ دہی زندگی کو دکھایا گیا ہے وہ بشن بہت سادہ انسان ہیں اور شاید ان کی یہی سادگی ان کے دیکھنے والوں کو پسند آتی ہے بی بی سی نے جب ان سے ان کے چینل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑی سادگی سے کہا میری تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہے اور وہ بھی میں نے تھرڈ ویزن میں کی ہوئی ہے اور میں بلکل ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں ڈسٹرک سیال کوڑ کے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مباشر جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں انٹرنیٹ بھی باقائدگی سے دستیاب نہیں اور انہیں اپنی ویڈیوز کو گاؤں سے ایک اور جگہ جا کر اپلوڈ کرنی پڑتی ہے تو جیسا کہ مباشر صدیقی نے دہی زندگی کو اپنی بنیادی پیشکش کے طور پر اپنایا ویسے ہی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کیا آپ معاشیات کے اوپا لٹھنا چاہتے ہیں یا سیرو سیاحت پر بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس پلیٹ فارم کے لئے کیا کام کرنا چاہتے ہیں اون لائن کانٹینٹ کے ذریعے پیسے کمانے کے تین بڑے پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب فیس بک اور ورڈ پریس یا بلوگنگ گوگل اس لحاظ سے مارکٹ میں سب سے نمائیہ ہے کیونکہ اس کے دو بڑے پلیٹ فارمز کے ذریعے کمائی کی جا رہی ہے ایک یوٹیوب جسے دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو سرچ انجن کہا جاتا ہے دوسرا گوگل ایڈز جنہیں مختلف بلوگز پر لگا کر اسٹہارات کی مد میں کمائی کی جا سکتی ہے یوٹیوب پر بنیادی طور پر ویڈیوز شائع کی جاتی ہیں جنہیں دیکھنے کے لئے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یوٹیوب پر موجود ہیں بلوگ پر تحریر یا تصویر کی شکل میں مختلف معلومات شائع کی جاتی ہیں جن کے ساتھ گوگل یا دوسرے اشتہارات لگتے ہیں جس کے ذریعے پیسے کمائی جاتے ہیں اگر آپ ایسا مواد بنانا شروع کر دیں جس پر ٹرافک آتی ہے تو ٹرافک ملے گی اور ایڈورٹائزرز خود چل کر آپ کے پاس آئے گا یا ایڈورٹائزرز گوگل یا فیس بک آپ کے پاس لے گر آئے گا اسی حوالے سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بدر خوشنود کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا نظام بن جاتا ہے کیونکہ ایڈورٹائزرز کو کارائین چاہیے اور کارائین کو اچھا مواد چاہیے مزید بات کرتے ہوئے بدر خوشنود نے کہا سب سے آسان فاسٹسٹ وے ٹو میک منی تھو یور کانٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ گوگل کا ایک پروگرم اس کا نام ہے گوگل ایڈسنس مختصرن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایڈسنس اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ایک بلاغ ہونی چاہیے یا آپ کا ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہونی چاہیے یا اپنی ڈومین کے ساتھ آپ کا ویب سائٹ ہونی چاہیے اس پہ آپ جب کانٹنٹ ڈالیں گے ایک سرٹن ٹائم کے بعد ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹریفک نہیں ریگلر کنسسٹنٹ کچھ سو یا کچھ ہزار لوگ آنا شروع ہو جائیں اپنی ویف سائٹ پہ تو پھر آپ گوگل ڈالٹ کام سلیش ایڈسنس پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی ٹریفک کے مطابق آپ کو اس کے مطابق پی آؤٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں بہت رف آئیڈیا میں آپ کو دے رہا ہوں تقریبا ون ملین ویوز پہ آپ اینی ویر بیٹوین ہنڈر ڈالرز ٹو اتھاہزن ڈالرز کما سکتے ہیں تو ہم اس نکتہ پر پہنچیں کہ انٹرنیٹ پر گھر بیٹھے ہر کوئی کما سکتا ہے وہ بھی جس کے پاس سوفٹ اسکلز ہیں اور وہ بھی جس کے پاس سوفٹ اسکلز نہیں ہیں جن کی مثال یہ لوگ ہیں انٹرنیٹ پر آن لائن ارننگ کے اب دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں سوفٹ اسکلز کے ذریعے سے کمائی انٹرنیٹ پر آپ اپنے سوفٹ اسکلز کے ذریعے اپنی سرویسز کو بیج کر پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ اپنی اس قابلیت کو آن لائن کسی کے لئے کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ ویب ڈیولپر ہیں تو اپنی اسکلز کے ذریعے دنیا کی کسی بھی کمپنی کے لئے آن لائن کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں آپ آن لائن رہتے ہوئے پرسنل اسسٹنٹ کی جاب کر کے پیسے کما سکتے ہیں یہ وہ سوفٹ اسکلز ہیں وہ سرویسز ہیں جو آپ گھر بیٹے کسی کو بھی آفر کر سکتے ہیں اور اس کے ایوز آپ پیسے چارج کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے سوفٹ اسکلز کو آن لائن آفر کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی ٹیمینالوجی میں اس چیز کو فریلانسنگ کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو فریلانسر کہا جاتا ہے انٹرنیٹ پر ایسی بے شمار ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ اپنی سرویسز کو مختلف کمپنیوں کو یا انفرادی لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنی سرویسز آرزی طور پر کانٹریکٹ بیسٹ پر یا مستقل طور پر بھی آفر کر سکتے ہیں ان ویب سائٹس میں سارے فہرست ہے upwork ڈاٹ کوم یہ ایک امریکی فریلانسنگ پلیٹ فارم ہے جہاں انٹرپرائز اور انفرادی طور پر لوگ فریلانسر سے کنیکٹ ہو کر بزنس کرتے ہیں یہ ویب سائٹ اور ڈاٹ کوم کے ان زمام کے بعد upwork ڈاٹ کوم بن گئی ہے اگر آپ کے پاس سفٹ سکلز ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپنی تفصیلات درج کر دیتے ہیں ان تفصیلات میں آپ کا نام ای میل آپ کے سکلز آپ کا پورٹ فولیو اور آپ کے سرٹیفیکیٹ شامل ہوتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے لئے ایک سی وی کا کام کرتی ہیں اگر آپ کسی کمپنی کی شرائط پر یا کسی انفرادی شخص کی شرائط پر پورا اترتے ہیں تو دونوں کے اس تراک سے ایک بزنس موجود میں آتا ہے آپ ان کے لئے کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو مہانہ پیسے دیتے ہیں پاکستان سے بہت سے لوگ upwork.com پر اپنے soft skills آفر کر رہے ہیں اور ایک اچھی آمدن کمار رہے ہیں اسی طرح ایک اور ویب سائٹ fiverr ڈاٹ کام ہے یہاں پر بھی آپ اپنے soft skills آفر کر گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں fiverr ڈاٹ کام ایک اسرائیلی فری لانس مارکٹ پلیس ہے اس ویب سائٹ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے جہاں فری لانس اپنی سرویس کو دنیا بھر کے کسٹم کو آفر کر رہے ہے اس ویب سائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کم سے کم کام کر کے پانچ ڈالر تک کما سکتے ہیں اور جیسے جیسے کام کی نوعیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ اس کی قیمت بھی اس حساب سے چارج کرتے ہیں یہاں پر soft skills کو geek کے نام سے جانا اپنے سوشل نیٹ ورک پر شیئر کریں اس ویب سائٹ پر بہت سارے پاکستانی ہیں جو اچھی آمدن کمار رہے ہیں اور وہ بھی گھر بیٹھے امیجن کیجئے ایک اپ جو آپ کھولیں اس کے اوپر سکرین پر لوگوں کی شکلیں نظر آ رہی ہوں ان شکلوں کے نیچے لکھا ہو کہ وہ ان کے دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے پاکستان میں بھی اسی نویت کی ویب سائٹ بنائی گئی ہے ہنڈرڈ ڈالر انٹر کوم اس ویب سائٹ پر کوئی بھی گھر بیٹے مہانہ سو ڈالر تک کما سکتا ہے البتہ اس مارکٹ پلیس کا موڈل دوسری فری لانس ویب سائٹ سے ذرا مختلف ہے اس ویب سائٹ پر فری لانس کے مخصوص گھنٹے خرید لیے جاتے ہیں فری لانس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مقررہ ٹائم پر آن لائن آ جائے اور اپنے متعین کردہ گھنٹے مکمل کرے اس دوران دوچار ہوئی ہے اس تناظر میں یہ ویب سائٹ ایک بہترین آپشن ہے یہ تو بات ہوئی صرف سکلز کی جن کی بدولت آپ گھر بیٹے پیسے کما سکتے ہیں اب وہ اور کون سے ذرائع ہیں جن سے گھر بیٹے کمائے جا سکتا ہے دنیا میں انٹرنیٹ پر ایسی بھی مارکٹ پلیس ہیں جو آن لائن چیزوں کی خرید و فروخت کرتی ہیں اور اس کے ایوز اپنے پارٹنرز کو پیسے دیتی ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے دراز جو ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو اشیہ کی فروخت دیتی ہے آپ دراز پی پر اپنی پروڈکٹ کسٹمر تک ڈیلیبر کر دیتا ہے اور اس کے ایوز وہ اپنی فیس چارج کرتا ہے اور بکیہ رقم آپ کے اکاؤن میں جمع کرا دیتا ہے آپ کی پروڈک کی مارکٹنگ دراز کرتا ہے اس طرح سے ون ون سیچویشن کیلیٹ ہو جاتی ہے کسٹمرز کو گھر بیٹے پروڈکٹ موصل ہو جاتی ہے اور آپ گھر بیٹے اپنا پروڈکٹ بیج کر آمدن کماتے ہیں ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل اس مصرے کے مزداغ اگر آپ بھی اپنی آمدنی کو بڑھانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس soft skills ہیں اور ان کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنا مستقبل تابناک بنانا چاہتے ہیں تو انٹرنی پر آن لائن ارنن کے طریقے ایکار کو سیکھئے ہو سکتا ہے کہ کل کے ریحان اللہ والا ہشام سربر یا مبرش صدیقی آپ ہی ہو ریحان ریحان